جنابی سپیکر تینک یو یہاں جو انہوں نے بل یہ مو کر رہے ہیں کائنلی میں اس کو آگا آپ کی پرمیشن کے ساتھ جو امنمن یہ پروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں اس میں سیکشن ٹو ترٹی ٹو بھی انوال ہے ٹو ترٹی ٹو میں پڑھ لیتا ہوں جنابی سپیکر ٹو ترٹی ٹو یہ پروائیڈ کرتا ہے جنابی سپیکر ہوا یہ تھا صرف اس کے بیگراؤن پہلے آپ کو بتاؤں کہ آرٹیکل سیکسٹی ٹو سیکسٹی ٹری میں جو کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن ہے اس سے بڑے سارے پارلیمنٹیرینز سے افیکٹ ہو گئے تھے سیکسٹی ٹو میں کوالیفیکیشن ہے اور سیکسٹی ٹری میں انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن ڈال دی تھی لیکن اس وقت ایک پیرلل سسٹم چلتا تھا جہاں تک رو پاتا ریپریزنٹیشن اف دی پیپلز ایک نائنٹین سیونٹی سکس اس میں سیکشن نائنٹینائن اے تھا اور سیکشن نائنٹینائن اے میں ٹوانٹی سکس قسم کی ڈسکوالیفیکیشن اور کوالیفیکیشنیں پروائیڈ کی گئی تھی اور وہ جو سٹیچیوٹ میں کوالیفیکیشن پروائیڈ کر دی گئی تھی وہ بائی سیمپل میجاریٹی امنمنٹ کر کے اس میں ڈسکوالیفیکیشن ڈال دیا جاتا تھا جس میں ایک ڈسکوالیفیکیشن یہ بھی آیا تھا سند والا بھی اس میں ڈسکوالیپیکیشن آیا تھا اس قسم کی ڈسکوالیپیکیشنیں بھی اس میں موجود تھی کہ اگر کسی کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی رننگ کنٹرکٹ بھی چل رہا ہے وہ کنسٹرکشن ورک میں ہے تو وہ بھی ایک ڈسکوالیپیکیشن تھا اور آرٹیکل سکس ٹو ٹو کو وہ سپرسیٹ کرتا تھا اب اس کے بعد یہ سارا پروسس چل گیا تھا اور اس لاو میں نائنٹ ٹونٹی سیونٹین میں کیونکہ لوگ سپرم کورٹ کے اس پراسس سے جا چکے تھے ڈسکوالیپیکیشن ہیں اس میں ٹو سکس ٹو تیٹی ٹو میں یہ کوالیپیکیشن پروائیڈ کر دی گئی تھی جس میں میں کہتا ہوں کہ جو سٹیٹری ڈسکوالیپیکیشن تھی کہ کوالیپیکیشن اینڈسکوالیپیکیشن پارلیمنٹیرین کا وہ صرف صرف حصہ ہوگا آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کا تو جو آرٹیکل سکشن ٹو تیٹی ٹو میں تھا وہ یہ ہے ایلکشن ایک یہ پروائیڈ کر رہا ہے جنابی سپیکر میں یہ سکشن ٹو تیٹی ٹو پڑھ رہا ہوں اس میں یہ پروائیڈ ہے ایس میں یہ پروائیڈ ہے ایس میں یہ پروائیڈ ہے آگے لکھا ہے provided that the procedure manner and duration of the disqualification and qualification under this section shall be as such as specifically provided in the relevant provision of article 62 and 63 of the constitution and where no such procedure manner or duration has been provided for therein the provision of this act shall apply notwithstanding anything contained in this law the class shall be 25 انہوں نے last time اس میں amendment یہ کروائی تھی کہ سیکسٹی ٹو ون ایف کا جو سپریم کورٹ نے انٹرپیٹ کر دیا تھا کہ اس میں اگر disqualification کرے تو duration نہیں ہے وہ for life ہوگا اس کے لیے انہوں نے last time amendment یہی کروائی پہلی حکومت میں کہ یہ پانچ سال ہونے چاہیے اب جنابی سپیکر یہ disqualification یہ لے کے آ رہے ہیں یہ اس action کے طاعت یہ لے کے آ رہے ہیں اور section two thirty two کو بھی کر رہے ہیں for instance اگر یہ صرف فاتا کا لفظ ایٹ کرنا چاہتے ہیں nothing like it لیکن یہ section two thirty two میں یہ کیا رہے کرنا چاہتے ہیں in the election in twenty seventeen here and after as the same for the marginal qualification and disqualification the marginal heading disqualification on account of declaration by court shall be substituted یہ court کے through disqualification ایٹ کرمانا چاہتے ہیں جنابی سپیکر court court کے through disqualification نہیں ہونے چاہیے یہ process already settle ہو چکا ہے qualification disqualification وہ ہے جو article sixty two میں let's suppose اگر court نے کسی کو disqualify کیا for one thing wording لکھ لیا وہ disqualification نہیں ہونے چاہیے وہ statute کے through اس میں disqualification نہیں ہونے چاہیے یہ ایک دوسری کو کرنے کے لیے آپ کو اندازہ ہوا آپ کو یہ target کس کو کرنا چاہ رہے ہیں law minister کو اگر آسان طریقے سے سمجھنا چاہے میں وہ پیش کر دیتا ہوں یہ amendment سے آپ کو ڈر آ رہا ہے وہ amendment ہو چکی ہوئی ہے that is already part of the election act twenty seventeen یہ جو ایک draconian فیصلہ آیا تھا جس میں تاہیات نہلی لکھتی گئی تھی کہ آپ مرنے تک نہل رہیں گے اور سینکڑو لوگوں کو گھر بھیج دیا گیا تھا وہ اس پارلمان نے اللہ کے فضل سے ٹھیک کی اور سپریم کورٹ میں وہ مرٹر گیا سپریم کورٹ کے لارجر بنچ نے اس کو اپ ہولڈ کیا آپ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ ویل گھومتا ہے میں اس ایوان بھرے ایوان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لوگوں نے سینٹ میں اسے اپوز نہیں تھا کیا because they were apprehending کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ تاہیات disqualify ہو رہا ہے اس کے باوجود ہم نے اسے سپورٹ کیا خدارہ ہر چیز میں میلہ فائیڈی نہ ڈھونڈا کرے bona fide actions کے اوپر بھی آپ آپ میلہ فائیڈی کی طرف لے جاتے ہیں it is already part of section 232 notwithstanding anything contained in any order decree judgment of a court or anything in the law any disqualification provided under article 62, 63 shall not run beyond 5 years اور یہ ایک logical بات ہے contempt میں آپ کو سزا ہو پانچ سال کے بعد آپ بحال ہو جاتے ہیں آپ قتل کے الزام میں سزا جھیل کے آئیں سزا پوری کرنے کے پانچ سال کے بعد آپ qualify کرتے ہیں election لڑنے کے لیے لیکن ایک فتوہ آ گیا کہ اگر آپ صادق اور امین نہیں تو تاہیات گھر میں بیٹھیں گے آپ فلا نہیں ہے تو آپ تاہیات بیٹھیں گے اس کو ختم کیا تھا وہ ایک draconian فیصلہ تھا اور پھر سپریم کورٹ نے اپنی ہی constitutional jurisdiction میں نہ صرف اس amendment کے مطابق decision کیے ایک طرح سے اس کو approve کیا جو ان کے پرانے فیصلے تھے اس میں انہوں نے تصحیح کر کے تمام لوگوں کو اجازت دی اور کئی ہمارے دوست ہوں گے جو آپ استفائل ایکٹ ہو کے آئے ہیں اس کی وجہ سے یہ heading ہے گوھر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ heading کی وجہ سے کبھی قانون کی روح change نہیں ہوتی دونوں میں اوپر آ گیا qualification disqualification آپ existing provisions دونوں پڑھ لیں 62, 63 man no one apply کرتا ہے ہم نے جو add کیا تھا کہ declaration of court کے ذریعے سے یا جو disqualification وہاں پہ آتی ہیں وہ بھی beyond اس limit سے نہیں جائیں گی یہ اس کی corresponding provision ہے اس میں کوئی change نہیں ہے اور i'm speaking at جی گوھر صاحب بریس لی بتاہتے ہیں جی گوھر صاحب ان کی consequences ہو سکتے ہیں اس کے لیے title ابھی جو ہے نا وہ ہے qualification and disqualification اس میں court short کا نہیں لکھا ہوا کہیں بھی niarticle کا لکھا ہے qualification and disqualification آپ جو یہ change کر رہے ہیں تو یہ کہتا ہے disqualification disqualification on account of court declaration آپ اس کی پورا sequence پڑھ لیں 232 کا وہاں court کا ذکر نہیں لکھا رہا ہے لیکن marginal آپ کیوں change کر رہے ہیں جنب سپیکر میری اتنی گزارش ہوگی کہ اگر ہے تو یہ وہاں سے پاس ہو کے آیا ہے بے شک آپ اس کو committee میں دے دے پھر وہاں پھر دیکھیں پوری statute ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ marginal notes کا کیا اثر ہوتا ہے میرا خیال ہے let's move forward اس کو بعد میں amendment دینی ہوگی اگر کوئی ایسی چیز تو اس کو کر لی جائے گا میرا خیال ہے عاظم صاحب نماز کریں law minister عدب سے میری بات مجھے کوئی ایشو نہیں ہے میری بات سن لیں سر یہ اب بحث براہ بحث ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ amendment جس میں court کا ذکر آیا وہ پچھلے سال ہوئی ہے اس کو in line اور sink کرنے کے لیے یہ ڈالا جا رہا ہے سر اس میں وہ اب ہے 232 میں چلیں اس کو بعد میں پھر law committee میں پھر دار میں یہ amendment کر لیجئے now i've put the motion into the house the question at the bill further to amend the election the act 2017 the election amendment bill 2024 as passed by the senate be taken into consideration as one all those in favor of it may say aye all those against it may say no i think aye is there but consequently motion is adopted clause پہ آجے یہ clause 2 the question is that clause 2 do stand part of the will all those in favor of it may say aye all those against it may say no i think aye is there with consequently clause 2 stands part of the and more than one of the to the of the to the is there